حضرت باقنا سن ڈاکٹر ظلفکار میزہ کے بیان پر ایم کی ایم کے وقت نے آج صدر زرداری سے ملاقات کی جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا ہے کہ صدر نے ان کی بات اتنا نان سے سنی اور ظلفکار میزہ کے بیانات کا نوٹس لیا ہے اور اس پر ایکشن لینے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے ملاقات کی آپ کے ہمیشہ ملاقاتیں وہ پوزٹیو رہی ہے آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن خدشات کا اظہار آپ نے کیا دیکھیں آج صدر پاکستان جناب عاصف علی زرداری صاحب سے متحدہ قومی مومنٹ کے ایک پانچ رپنی وقت کی ملاقات ہوئی ہے جس میں میرے علاوہ رابطہ کمیٹی کے میمبر اور صوبائی وزیر آئی ٹی رضا حارون بھی شامل تھے اور بابر غوری صاحب جو وفا کی وزیر پورٹسن شپنگ ہے عادل صدیقی جو کہ صوبائی وزیر ہیں یہ بھی ہماری اس ٹیم میں شامل تھے اور حیدر ابباد رضوی جو کہ میرے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی اس وقت میں شامل تھے اور صدر صاحب کی معاونت بابر آوان نے اور رحمان ملک صاحب نے کی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صدر صاحب نے بہت کھلے دل کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کی تشویش اور شکایات کو سنا اور ظاہر ہے کہ ہم ایک نقطے کے ایجنڈے پر گئے تھے جس پر کل ہماری وزیر آزمکستان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ذاتی دلچسپی کا اثار کیا بہت سنجیدگی سے ہماری بات کو سنا اور انہوں نے یہ ہمیں بھرپور یقین دلایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں انہوں نے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس سلسلے میں وہ فوری کوئی ایکشن لیں گے اور جو ڈی وی ڈی ہم ساتھ لے گئے تھے کل بھی وہ آج ہم نے وہ ڈی وی ڈی صدر صاحب کو بھی دکھائی اور صدر صاحب کو وہ ڈی وی ڈی بھی ہم نے پیش کی ہے اور صدر صاحب نے یہی کہا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اور تنظیمی سطح پر وہ اس سلسلے میں بہت جلد کوئی ایکشن لیں گے بہت جلد وہ اقدام اٹھائیں گے تو ہم نے پھر صدر صاحب کی اس یقین دہانی پر اس معاملے کو صدر پاکستان کی ثواب دیت پر چھوڑا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مکمل تسلی کے لیے ہمارے مکمل اتمنان کے لیے ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس سے یہ جو بار بار یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اس کا آئندہ بھی صدیباب ہوگا اور جو اب تک ڈیمیج ہوا ہے اس ڈیمیج کو بھی جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر میں یہ کہوں کہ میٹنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی اور جو ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے ہمیں امید اور ہمیں یقین ہے کہ صدر صاحب اس پر جو ہے وہ آپ لوگوں کی ریزرویشنز جی تھی کہ پہلے یہ گورنمنٹ سلائے پیپوس پارٹی کی آیا کہ ان کا اپنا دھیان ہے یہ پارٹی کا ہے تو ابھی تک آپ کو یہ جیس کلیر نہیں ہو سکی کہ آپ دو دن میٹنگز میں کہ پارٹی کا یہ اپنا سانس تھا بیکگرانڈ میں یا ان کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ ہے میرے خواہد میں بابا روان صاحب آ رہے ہیں اگر ان سے یہ سوال پوچھ لیں گے تو وہ زیادہ بات واضح ہو جائے گی لیکن ہمیں دیکھیں ہماری دلچسپی تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ظلفقار مرزا بھائیوں ان کے بیان سے جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس سے جو دلازاری ہوئی ہے اس کا کسی طریقے سے اضالہ کیا جائے اور ہم اسی بات پر گئے تھے کیونکہ ایسی صورت میں جو ہماری پوری ورکنگ ریلیشنشپ وہ متاثر ہوتی ہے اور ایک اچھی ورکنگ ریلیشنشپ نہ ہو اور اس میں کہیں جو ہے وہ رکاوٹ آئے تو پھر ظاہر ہے کہ جو مشترکہ اہداف ہیں جو ہمارے تارگیٹس ہیں جو ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کی فلاہ اور بیبوت کے لیے ملجل کر کام کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہم ملتے ہیں یا آدھا کرتے ہیں رحمان ملک بھائی بھی آتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم وہ عوام کے ساتھ جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے اس کو ہم نہیں پورا کر سکتے تو ضروری ہے ہم سیاسی قوتیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسی باتوں کا صدباب ہونا چاہیے ایسی باتوں کی روک تھام ہونی چاہیے جس سے کہ یہ غلط فہمیاں پیدا ہوں اور جس سے کہ ایسی صورتحال سامنے آئے جس سے کہ کوئی دلازاری ہو اور اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کوئی غم و غصہ لوگوں میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دلازر آپ نے کہا کہ ایسی صدالہ ہو اور آئندہ کیلئے یہ نہ ہو اس سے کیا مراد ہے ایک صدالہ صدالہ دلازار کی رہیشتہ میں وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسی صدالہ سے اگر آپ خواہی کے طرح پہنچنے ہو مجھتا ہے یہ دلازار ملتا کہ حساب نہیں ہے دیکھیں ہم نے تو یہ امید اور یہ یقین کیا ہے جس طریقے سے ہمیں صدر صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے اور ہمیں جس طرح اشور کیا ہے انہوں نے تو ہمیں امید ہے کہ جو ہماری تسلی کے متابقہ وہ اس لسلے میں جو ان کی ذمہ داری ہے جو ان کا فرض ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی ایک فادر فگر کی حسیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے جو جسے جو انتظامی سیاسی ادارے ہیں ان میں بھی صدر صاحب کی جو حیثیت ہے وہ ایک فادر فگر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فادر فگر پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو لیتے ہیں اور انہوں نے کس طرح نوٹس لیا ہے ہمیں امید اور ہمیں یقین ہے دیکھیں جو بھی ہم فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے پیش نظر جو بنیادی بات ہے کہ ملک ادم استحقام کا متحمل نہیں ہو سکتا سب سے پہلی بات تو اور جو بھی ہم فیصلے کریں گے وہ ملک کے وسیطر مفاد میں کریں گے وہ قومی مفاد میں وہ فیصلہ ہوگا یہ تو ہمارے ہمیشہ پیش نظر ہے ایمکی ایم اتنی ذمہ دارانہ سیاست کر رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اس کا ایک مذبت اثر بھی اور لوگ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں ہماری حلیف بھی اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنے حلیفوں کو بھی یہی بات سمجھاتے ہیں اور ہماری ان کے لئے بھی یہی بہت مخلصانہ رائے ہوتی ہے کہ ہماری درمیان اگر صلاح مشورے کا عمل اگر قائم رہے اور تسلسل کے ساتھ قائم رہے اور ہر ایشو پر پہلے سے جو ہے وہ آپ اپنے حلیفوں کو اعتماد ملیں تو بہت ساری ایسی صورتحال آتی جو ہم دونوں کے لئے ایمبیرسنگ ہوتی ہے تو ہم اس صورتحال سے بھی بچ سکتے ہیں تو ہم نے ہم نے ان چیزوں پر بھی ظاہر ہے ہماری بات ہوتی ہے اور ہوئی ہے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ اس سلسلے میں بھی ہمارے جو دوست ہیں ان کی طرف سے جب بھی کوئی ایسے اہم پالیسی ایشوز ہوں گے جب کوئی ایسے فیصلہ کرنا ہوگا تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ہم بقاعدہ سلسلہ مشورے کا احتمام کریں گے تو یہ ایک اہم بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے باقی دیکھیں 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ہماری توقع یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ہوگا تو اب اس میں اس بات کو دہرانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کیا ڈیڈ لائن ہے اس میں ہم نے کیا اضافہ کیا ہے یا کیا اضافہ نہیں کیا ہے جب ہم اس وقت جو رحمان ملک نے کہا میری باڈی لینگویس سے آپ اس بات کا اندازہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری توقعوں سے پہلے جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ہماری توقعوں سے بہت پہلے اس اونٹ کو جو بلا وجہ کھڑا ہوا اس کو کسی کروٹ بٹھا دیں گے یہ مجھے یقین امید ہے بہت بہت صدر اور وزیر آزم صدر اور وزیر آزم نے جو ایک بات سے اتفاق کیا وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے اور بہت سارے چیزیں اور ایسیوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور متحدہ قومنٹ ایک جمہوری جمہوریت پسند جمعات مفام و تفیم اور باتشیت کے ذریعے ہم سارے مسائل کے حال نکالنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے باتشیت کے راستہ اختیار کیا